فلمنگو جنہیں اردو زبان میں لمڈینگ بھی کہا جاتا ہے خوبصورت اور دلفرید پرندے ہیں یہ اپنی لمبی پتلی ٹانگوں اور لمبی گردن کی وجہ سے باقی پرندوں سے الگ نظر آتے ہیں اپنی خوبصورتی کے باعث یہ دنیا کے بہت سے چڑیا گروں اور وارٹر پارس میں رکھے جاتے ہیں دنیا بر میں فلمنگوز کی کل چھے انواں پائی جاتی ہیں کچھ قسمتی سے پاکستان بھی دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں جنگلی فلمنگوز پائی جاتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی آج کی یہ ویڈیو سرزمین پاکستان میں پائی جانے والے فلمنگوز کی مختلف اقسام کے بارے میں ہے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر ایک بڑا فلمنگو یا بڑا لمڈینگ بڑا فلمنگو دنیا بر میں پائی جانے والے فلمنگوز کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ علاقوں میں پائی جانے والی نو ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اور امریکی فلمنگو ایک ہی نو ہے لیکن دونوں کے سر گردن جسم اور چونس کے رنگوں کے فرق کی وجہ سے اب ان دونوں کو الگ الگ نو سمجھا جاتا ہے بڑے فلمنگو کا قد ایک اشاریہ پانچ میٹر انچا اور اس کا وزن دو سے چار کلو گرام تک ہوتا ہے سب سے بڑے نر فلمنگو کی انچائی ایک اشاریہ ستاسی میٹر اور وزن چار اشاریہ پانچ کلو گرام ریکارڈ کیا گیا ہے ان کے جسم کا زیادہ تر حصہ گلابی مائل سفید ہوتا ہے البتہ پروں سے سرخ رنگ چھلگتا ہے اڑنے والے ابتدائی پر کالے ہوتے ہیں جبکہ ٹانگیں مکمل گلابی رنگ کی ہوتی ہیں چوزوں پر سرمائی ان نمہ پر ہوتے ہیں کم عمر پرندوں کا رنگ پھیکا جبکہ ٹانگیں گہرے رنگ کی ہوتی ہیں فلمنگوز کا یہ گلابی رنگ دراصل ان جانداروں میں موجود کیروٹینائٹ سے حاصل ہوتا ہے جنہیں یہ بطور خوراک کھاتے ہیں پاکستان میں بڑا فلمنگو زیادہ تر صوبہ سندھ اور بلوچستان کے سائلی علاقوں میں پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ آپ کو صوبہ سندھ میں کراچی، سجاول اور تھٹا جبکہ صوبہ بلوچستان میں گوادر اور لس بیلا میں نظر آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ صوبہ پنجاب میں واقعہ وادی سونس کیسر کی جیلوں یعنی اچھالی اور خبکی میں بھی دیکھے گئے ہیں پاکستان کی جنگلی حیات پر کارہائے نمائی سر انجام دینے والے ایک برطانوی مصنف ٹوم جے رابرٹس نے انیس سو اکاسی میں اچھالی جیل میں پانچ جبکہ خبکی جیل میں دو سو فلمنگوز ریکارڈ کیے جنوری دو ہزار بارہ میں اچھالی جیل میں ستائیس فلمنگوز ریکارڈ کیے گئے پاکستان کے ایک مایاناز وائل لائف فوٹوگرافر زہور ظالمی نے فروری دو ہزار تیرہ میں اچھالی جیل میں ایک سو چھبیس فلمنگوز کی تصویر کھینچی یہ فلمنگوز یہاں جنوری دو ہزار چودہ تک دیکھے جاتے رہے یہاں تک کہ ان کا غیر قانونی شکار شروع ہو گیا حالیہ سالوں میں بھی یہ کبھی کبار یہاں دیکھے گئے ہیں پاکستان کے علاوہ یہ جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش، بھارت اور سیلنگا میں بھی ملتا ہے یہ افریقہ کے کچھ علاقوں اور مشرق گستہ میں ایران، ترکی، قبرس، لبنان، متحدہ عرب امرات، کوئیت اور بہرین میں بھی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ یورپ کے جنوبی ممالک یعنی سپین، مونٹینگرو، البانیا، شمالی، میسیڈونیا، یونان، پرتگال، اٹلی اور فرانس میں بھی ملتا ہے بڑا فلمنگو پانی کے دلدلی علاقوں اور کم گہرے لگونز میں رہنا پسند کرتا ہے یہ اپنے پاؤں سے دلدل کو کھوت کر اس میں سے پانی چوستا ہے اور اس طوران اس میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں اور پودوں کو فلٹر کرتا ہے فلمنگوز میں مادائیں صرف ایک ہی انڈا دیتی ہیں اس لیے ان کی افضائش نسل کم ہوتی ہے چڑیاگر میں ان کی عوست عمر ساٹھ سال تک ریکارڈ کی گئی ہے البتہ فطری محول میں یہ عوستان تیس سے چالیس سال تک زندہ رہتے ہیں ان کے فطری شکاری جانور بہت کم ہوتے ہیں البتہ ان کے انڈوں اور بچوں کو کوووں، سمندری ہنس اور سٹارس ویرہ سے خطرہ ہوتا ہے ان کو سب سے بڑا خطرہ پانی کی علودگی کی وجہ سے درپیش ہے ان میں فیکٹریوں کے فاسد مادے اور زہریلا مواد موجود ہوتا ہے جس سے ان کی امواد ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور دیگر ممالک میں انہیں شکار بھی کیا جاتا ہے 1969 میں سویڈزر لینڈ کے باصل چڑیاگر میں کیپٹیوٹی میں سب سے پہلے ایک فلمنگو کے انڈے سے بچہ نکلا اس چڑیاگر میں سن دو ہزار کے بعد ہر سال 20 سے 27 بچے نکلتے ہیں سب سے بڑا فلمنگو آسٹریلیا کے ایڈیلڈ چڑیاگر میں 83 سال تک کی عمر تک زندہ رہا اس کی اصل عمر کا صحیح اندازہ معلوم نہیں کیونکہ یہ جب اس چڑیاگر میں 1939 میں لائیا گیا تو یہ ایک بالغ پرندہ تھا اس کی موت سن 2014 میں ہوئی پاکستان میں ان فلمنگوز کی تعداد کافی کم ہے اور یہ پاکستان کے مستقل ریائشی نہیں بلکہ یہ ہجرت کے دوران پاکستان آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہاجر پرندوں کا خیال رکھیں اور ان کا بندوق سے استقبال کرنے کی بجائے انہیں محبت سے خوش آمدید کہیں نمبر دو چھوٹا فلمنگو چھوٹا فلمنگو ایک چھوٹی جسامت کا فلمنگو ہے جس کی ایک عبادی بریعظم افریقہ جبکہ دوسری پاکستان اور بارت میں پائی جاتی ہے یہ فلمنگوز کی سب سے چھوٹی نو ہے یہ دنیا بھر میں فلمنگوز کی سب سے زیادہ ملنے والی نو بھی ہے ان کی تعداد کا تخمینہ بیس لاکھ پرندوں تک لگایا گیا ہے چھوٹے فلمنگو کا قد اسی سے نوی سنٹی میٹر اور وزن اڑائی کلوگرام تک ہو سکتا ہے ان کے پروں کا پھیلاؤ ایک میٹر تک ہو سکتا ہے جسم کا زیادہ تر رنگ گلابی مائل سفید ہوتا ہے ان کی چونچ پر کالا رنگ ان کو بڑے فلمنگوز سے الگ کرتا ہے جسامت کی وجہ سے ان دونوں انواع میں فرق کرنا مشکل ہے کیونکہ دونوں انواع میں نر اور مادہ بھی جسامت میں مختلف ہوتے ہیں براغم افریقہ میں یہ سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ شمالی تنزانیہ کی جیلوں میں بریڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ ڈیموں جیسا کہ اتوشہ ڈیم سیوہ اور پیمفر ڈیموں میں بھی بریڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ 1962 میں کینیا کی جیل میگاڑی میں بھی بریڈ کرتے رہے ہیں افریقہ کے علاوہ ان کی دوسری عبادی پاکستان اور بارت میں پائی جاتی ہے 1974 میں چھوٹے فلیمنگو پاکستان اور بارت کی سرحد پر واقعہ رن کچھ کے کچھ علاقے میں بریڈ کرتے پائے گئے تھے کچھ پرندے افریقہ اور جنوبی ایشیا کے درمیان ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان میں یہ کراچی میں پورٹ کاسم، کراچی کوسٹ اور سی ویو میں اکثر دیکھے جاتے ہیں پورٹ کاسم کے قریب رشن بیچ کا علاقہ ان کی بریڈنگ کے لیے بہت موضوع ہے چھوٹے لمڈینگ کی ذرہ تر خوراک سپائرولینہ الڈی پر مشتمل ہے جو کہ اساسی تأثیر رکھنے والی جینوں میں اکتی ہے ان فلیمنگوز کا گلابی رنگ بھی اس الڈی کے کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اپنی چونچ کے ذریعے پانی سے ان الڈی کو فلٹر کرتے ہیں چھوٹے لمڈینگ کے قدرتی شکاریوں میں مارابو سٹارک، ببون بندر، افریقی مچھی مار اکاب، جنگلی بلی اور بیڑیا شامل ہیں باقی فلیمنگوز کی طرح چھوٹے فلیمنگو کی مادائیں بھی صرف ایک انڈا دیتی ہیں یہ اپنا گونسلہ دلدلی علاقوں میں بناتے ہیں تمام کالونی کے بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد ایک گروہ بنا لیتے ہیں جسے کریچ کہتے ہیں جس میں بعض اوقات ایک لاکھ سے زیادہ بچے ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ فلیمنگوز کی سب سے زیادہ تعداد رکھنے والی نو ہے لیکن آئیو سین کے مطابق یہ نو انقریب مادومی کے خطرات سے دو چار ہو سکتی ہے آئیو سین نے اس نو کو نیر تھریٹنڈ کا سٹیٹس دیا ہے اس کی بڑی وجہ ان کی عبادی میں کمی اور ان کی بریڈنگ کے علاقوں کی انسانی ہاتھوں سے تبائی ہے حالیہ سالوں میں مشرقی افریقہ کی دو جیلوں نگورو اور بگوریا میں ان کی عبادی حد درجہ متاثر ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان جیلوں کے پانی میں فیکٹریوں سے خارج ہونے والے مواد کی امیزش ہے جس میں باری داتیں پائی جاتی ہیں افریقہ میں موجود ان کی تمام بریڈنگ کی جگہیں خطرات سے دو چار ہیں یہی حال پاکستان اور بارت میں پائی جانے والی عبادی کا بھی ہے پاکستان میں ان کو شکار بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد مسلسل گٹ رہی ہے دوستو آپ نے بھی اگر پاکستان میں ان فلیمنگوز کو دیکھا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ